بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیسے ہیں ہم سب امیدے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور جی آج موسم کے حساب سے بہت سردی اور بارش ہو رہی ہے بہت پیارا موسم ہوا ہوا ہے موسم کے حساب سے ہم بنائیں گے چکن یخنی سوپ بہت مزے کا اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو کے قریب چکن جو میں نے بانلیس بھی لیا ہے اور بانلیس کا بھی لیا ہے میں نے یہاں پہ لیکپیس دیا ہے وہ لیکپیس کے جو بوٹی ہوتی ہے ریشے کرتے ہیں تو وہ بہت سوفٹ ہوتی ہے بہت مزے کی لگتی ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو اڈس جھوے لسن کے اور ایک ٹکڑا ادھرک کا تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ سابت لیا ہے دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے میں نے آدھا دابادیاں کا پھول لیا ہے ایک بڑی لائچی تھوڑی سن لوں گے تھوڑی سی کالی مرچے تھوڑا سا زیرہ یہ ایڈ کریں گے میں نے دو چھوٹی لائچی بھی لیئے ہیں اور یہ ایڈ کریں گے یخنی میں مزدار سی یخنی بنتی ہے سردی ہے بہت اور بارشیں بھی ہو رہی ہیں تو اس حساب سے یہ بہت مزے کی لگے گی ہم اس کے اندر ڈالیں گے تقریبا دو کلو کی قریب پانی اس کو خوب پکائیں گے یخنی تیار کریں گے یخنی ہماری ریڈی ہونے والی ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک اور چکن میں الگ کر دوں گی چکن کے ریشز بنائیں گے اور یخنی کو چھان کے میں نے الگ سے پتیلے میں ڈال دیا یہ دیکھیں میں نے ساتھ میں تھوڑے سے مٹر بھی ڈال دی ہے ایسے ہی ٹیسٹ کے لیے آپ چاہیں تو گاجر بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی سبزی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے تو سبزی بہت پسند ہے لیکن میں نے گھر والوں کو نہیں پسند تو میں نے کچھ اور نہیں ڈالا اور یہ چکن ڈال دیں گے چکن کے جو میں نے ریشز کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اس کے اندر چکن میں نے تھوڑا زیادہ ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس کو مکس کریں گے الگ سے میں تھوڑے سے پانی کے اندر تین ٹیبل سپون کون فلور مکس کروں گے دو ٹیبل سپون میں نے وینیگر ڈالا ہے وائٹ سکا اور دو ٹیبل سپون ڈالوں گی میں چلی ساوس چلی ساوس چلی ساوس ہم تھوڑا اینڈ میں ڈالیں گے سویا ساوس اور وینیگر ڈال دیا اور اس کو مکس کریں گے بہت ہی مزیدار یخنی سوپ ہوتا ہے بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا ان سردیوں میں اور یہ میں نے حال کر کے کون فلور رکھا تھا تین ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون تھوڑا سمجھے کم پڑ گیا تھا تو میں نے ایک ٹیبل سپون اور ڈالا تھا چار ٹیبل سپون آپ ڈالیں اس کے اندر کون فلور دو ادد انڈے اس کو پھینٹ کے اچھی طرح سے اس کے اندر ڈال دیں گے میں یہاں پہ ایک لوں گی وکس وکس کی مدد سے ہم تھوڑا تھوڑا انڈا ڈالتے جائیں گے اور اس کو پھینٹتے جائیں گے اس کو چلاتے رہیں اور آپ چاہیں تو آپ چمچ سے یا وکس سے چلاتے رہیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا انڈا ڈال دیں ایک ساتھ پورا نہیں ڈالنا اور ساتھ ساتھ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس انڈے کی جو ہے مزیدار سی جالی نمہ بن جائے وہ بہت مزیدہ لگتا ہے یہ دیکھیں کس طرح سے انڈے کی جالی بن گئی ہے اور یہاں پہ ڈالیں گے چلی سانس تھوڑا سمیں ڈالیں گے اور باقی کا ہم سرف کرتے ہوئے ڈالیں گے مزیدار سا چکن یوں ہی سوپ تیار ہے اور سرف کریں گے کالی مرچن ڈالیں گے نمک کالی مرچن آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں باقی کی چیزیں سرف کرتے ہوئے بھی آپ اپنی ٹیس مرزی سے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا تھا وینیگر جس کے اندر میں نے بڑی والی لائٹ ہری مرچن کارٹ کے ڈال دی یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑی سی ڈالیں گے بہت مزیدی لگتی ہیں اور ڈالیں گے اُبلا ہوا انڈا انڈے کو ہم نے کاٹ کے ہم نے انڈا ڈال دینا اس کے اندر بہت مزیدی بہت یمی بہتی ٹیسٹی یہ ہم نے یخنی سوپ بنائے ہے اور سردی کو انجوائے کرتے ہوئے آپ بھی ضرور بنائیے گا اگر میری چینل پہ نئے ہیں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور جی مزیدار سی ریسپی ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسپی سردی کو انجوائے کریں مجھے دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خال رکھیں خال رکھیں اور اللہ حافظ